سکندر سلطان نے چیف الیکشن کمیشنر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد کو مزید بہتر کریں گے ایک ہی مقصد ہے شفاف اور پرامن انتخابات ہوں سکندر سلطان کی میڈیا سے گفتگو نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقریبے حلف برداری سپریم کوچ میں ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس کلزار احمد نے سکندر سلطان سے چیف الیکشن کمیشنر کا حلف لیا سکندر سلطان راجہ پانچ سال کے لیے چیف الیکشن کمیشن مقرر ہوئے ہیں صدر مملکت کی توسیق کے بعد ان کی تقروری کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا تھا وہ اس سے پہلے بھی کئی اہم مہدوں پر کام کر چکے ہیں تقریبے حلف برداری کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے نو منتخب چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور نیشنل کاؤز ہے انشاءاللہ اس پر پورا اتروں گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد کو مزید بہتر کریں گے سیکنڈر سلطان نے مزید کہا کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ شفاف پورا اپن انتخابات ہوں اور یقین ہے اللہ تعالی کامیاب کریں گے تمام سیاسی قیادتوں کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا کہ مجھے متفقہ طور پر منتخب کیا گیا ہے الیکشن کمیشن پر انشاءاللہ پبلک کا جو ٹرسٹ ہے اس کو ہم مزید بہتر کریں گے اور ایک ہی گول ہے ہمارا اور ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ پرانسپیرنٹ فری فیر ویسفل الیکشن ہو گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اور اسے امید ہے اور اس کے کرم اور رحمت کا طلبگار ہوں کہ وہ اس میں مجھے کام جاب کریں اور الیکشن کمیشن پر کام کریں